ہیلو مائی یوٹیوب فیملی میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے مکس سبزی بنائی ہے اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے آئیے دیکھتے مکس سبزی بنانے کیلئے یہاں پر میں نے پھول گو بھی لیے ہے یہ ساڑھے سا سو گرام ہے ساپ کرنے کے بعد اور اس کو میں نے اچھے سے دھو کے ساپ کر لیا ہے گرم پانی سے یہاں پر میں نے کیبیج لیا ہے جسے پتہ گو بھی کہتے ہیں سو گرام ہیں یہ دو شمرے مرچے لیے ہیں بارک کٹ کر لیا ہے اور دو بڑے سائس کی گاجرے میں نے کٹ کر لیا ہے بارک ڈال دیں گے اس میں یہاں پر میں نے دو عدد علو بارک کٹ لیا ہے اور ایک مولی لے لیے ہے اس کو بھی میں نے بارک کٹ کر لیا ہے ڈال دیں گے سب ایک جگہ جمع کر رہے ہیں مٹر لیا ہے میں نے ایک پیالی ڈال دیں گے اس میں اب ہم آگے کی تیاری کرتے ہیں پین میں ہم آئل ڈالیں گے سب سے پہلے آدھا کپ آئل ڈال دیا ہے ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے سیرے کو فرائی ہونے دیں گے خوشبو آنے لگ گئی ہے یہاں پر میں نے چار ادد ہری مرچے بارک کٹ کر کے رکھیں یہ ڈال دوں گے ساتھی ون ٹی سپون ڈال دیکھ ریشن پیس ڈال دیں گے مسالے کو فرائی کریں گے مسالے میں سے خوشبو آ رہی ہے مسالے میں سے خوشبو آ رہی ہے ون ٹی سپون ہلزی پاورڈ ڈال دیں گے اور ون ٹی بل سپون فیسی ہوئی لان مرچے خوشبو کرنے کے اچھے سے اب ہم یہ جو ہم نے سبزیاں کڑک کر کے رکھی ہیں یہ ڈال نہیں گے اس میں اب لاز میں ٹیمارٹر بھی ڈال دیں گے ٹیمارٹر میں نے چھے عدد باریک رفلی کٹ کر لیا نمک ڈال دیں گے ہز بے زائے کا اب لیڈ لگا کر سبزی کو کرنے کے لئے رکھ دیں گے 20 سے 25 منٹ ہو گئے چیک کر لیتے ہیں سبزی کو سبزی ہماری اچھے سے گل چکی ہے اب اس کے اددار 1.5 تیبل سپون دھنیا پاورڈ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈ 1 ٹی سپون کھالی میرچ پاورڈ یہاں پر میں نے 4 ٹی سپون دھنیا ہے یہ ڈال دیں گے سبزی کو اچھے سے بھون لیں گے ہم سبزی ہماری اچھے سے بھون چکی ہے اور تیار بھی ہو چکی ہے خیم کو ہم آف کر دیں گے بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے چٹ پٹی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹس بھی کیجئے گا شکریہ خیم کو